اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوئے اندرشد ویلکم مائی یوٹیو پرینر جیم کمپیوٹر ٹیک جیم کمپیوٹر ٹیک میں آپ کو کوش حمدید کہتا ہوں اللہ تبارک وطالعہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں برین اللہ پاکی حضر و امان میں ہیں ہمیشہ کی طرح میرے چھوٹے سے گزارش ہوتی ہے کہ آپ میرے اس چینل جیم کمپیوٹر ٹیک کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل کے ایکن پر لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے مجھے ویڈیو کو نوٹریفکیشن آپ تک پہلے پہنچیں اور میرے ویڈیو کو مکمل واشر کریں اور دوسرے تک شیئر کریں میکرسوٹ اور پھر ورلڈ کے اس سیکشن میں ہم بات کریں گے ہم اپنے ڈاکومنٹ کے اندر اپنی اپلیکیشن کے اندر ہیڈر اور فوٹر کا استعمال کیسے کرتی ہیں ان ہیڈر اور فوٹر کے اپشن کو استعمال کرتے ہوئے ہم ان کے اندر کیا کی چیز انسائٹ کر سکتے ہیں یا اگر ہم نے کوئی پیچ نمبر انسائٹ کرنا ہے یا ہم نے کوئی بھی بوس کا ہم نے ٹیٹل انسائٹ کرنا ہے تو وہ ہم کیسے انسائٹ کرنے کر سکتے ہیں اور اس کا کیا ترکار ہوتا ہے تو آئیے چلتے ہیں اپنی اس نئی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے میں ایم ایس آفیس ورلڈ کی اس فائل کو اپن کر لیتا ہوں جس جس فائل کے اوپر ہم ورکنگ کر رہی ہیں جس فائل کے اوپر ہم جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو ہم جو اپلائی کر کے سیکھ رہی ہیں اچھے میں ایسا کرتا ہوں اب جیسے میں انسائٹ کے مینو میں جاتا ہوں انسائٹ کے مینو کے جانے کے بعد ہمارے پاس جو اگلی آپشن آتی ہمارے پاس ہوتی ہے ہیڈر اینڈ فوٹر کی اور پیج نمبر کی سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہیڈر کی کمانڈ کو یعنی ہیڈر کی ہوتا گیا ہے اب ہیڈر یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جو بھی آپ فارزیمپل کی بکس کمپوز کر رہے ہیں اس بکس کے اوپر آپ کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا اگر اس بکس میں کوئی ہنڈڈ پیج ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے کوئی بکس کا کوئی جو ٹیٹل ہے آپ میں ٹیٹل اس کی یعنی کی پیج کے اوپر لگانا چاہتا ہوں یا پیج کے ٹاپ کے اوپر میں سنٹر میں لگانا چاہتا ہوں تو آٹومیٹکلی وہ جو ہنڈڈ پیج کی جو ہمارے پاس بکس ہوتی ہے وہ اس کے اوپر جو میرا ٹیٹل ہے پیج کا ٹیٹل ہے یا کسی بکس کا ٹیٹل ہے وہ آٹومیٹکلی اپلائی ہوتا رہے ہیں تو اس کے لئے ہم ہیڈر کا استعمال کرتے ہیں یا اگر آپ پاس دوسری اپچن ہوتی ہے کہ یعنی کی میں پیج نمبر لگانا چاہتا ہوں یعنی کی میں جب بکس کمپوز کر رہا ہوں ایک میں جو بکس ہم ٹائپ کر رہا ہوں تو اس پیج کے اندر میری جو پیج ہے وہ ہنڈڈ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے اوپر میں پیج نمبر لگا ہوں یعنی کی 1 2 3 4 5 اس طرح آٹومیٹکلی یہ نمبر ایڈ ہوتی جائیں تو اس کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں ہیڈر کی کمارڈ کو دوسری اپچن میں اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم میں چاہتا ہوں کہ میں اسی جو بکس ٹائپ کیا ہے جب میں نے یہ لیٹر ٹائپ کیا ہے اس لیٹر کے اندر میں پیج نمبر بھی لگانا چاہتا ہوں اس کا میں ٹیٹل بھی لگانا چاہتا ہوں یا میں آٹومیٹکلیو کی سیمبل لگانا چاہتا ہوں یا میں کوئی منٹ ڈیڈ لگانا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں ہیڈر کی کمارڈ کو استعمال کروں گا تسیل میں ایسا کرتا ہوں جیسی میں ہیڈر کی کمارڈ کے اوپر کلک کرتا ہوں ہمارے پاس ایک آپشن اوپن ہو جاتی ہے جو کہ آپ کو ایک بائی ڈیفال میکروسوفٹ وائٹ کے اندر خود پر خود ایک فارمیٹن ٹائپ بھی آپ کو مل جائیں گی اگر آپ فارمیٹن ٹائپ نہیں لینا چاہتے تو ہیڈر کی کمارڈ کے اوپر بھی کلک کرتے ہوئے آپ اپنی خود مردی سے تبدیلیاں کر سکتے ہیں فارزیمبل کہ میں اس کے اندر جو بائی ڈیفال آٹو جن کی ڈیزائن کی ہوئی ہیں میں کوئی بھی کسی بھی اپشن کے اوپر جیسے ہی میں کلک کروں گا وہی مطلقہ ہیڈن کی اوپشن میرے ڈاکومنٹ کے اوپر اپلائی ہو جائے گی جو کہ آپ کو اس شیئے میں بھی نظر آ رہی ہے اب جیسے ہی میں نے اس مطلقہ آٹومیٹک کے لیے جو ڈیزائن شدہ ہے ہیڈر کی اوپشن پر میں نے کلک کیا اچھا ہمارے پاس ایک ڈاٹ قسم کی لائن لگ گئی ہے اس لائن میں ہمیں یہ شو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی مطلقہ ہیڈن کی اوپشن ہے اس سرکل کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈاٹ ڈاٹ کی لائن لگ گئی ہے اور اس ڈائٹ لائن کے اوپر ایک ہمارے پاس اپشن آگی ہے ٹائپ ڈاکومنٹ ٹائٹل یہ میں یوں شاکر کروا رہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ڈاکومنٹ کا ٹائٹل دینا ہے فرزمبل کہ میں ایک ہنڈرڈ بوکس کی ایک بوکس کمپوز کر رہا ہوں اور اس بوکس کا نام میں نے دینا ہے پاکستان ہسٹری یعنی کہ پاکستان ہسٹری مطلقہ میں بوکس یعنی کہ ٹائپ کر رہا ہوں اس کا ہم نے ٹائٹل دینا ہے پاکستان ہسٹری جو میں پاکستان ہسٹری جو ہم ٹائپ کروں گا وہ میرے ہر پیج کے اوپر آٹومیٹکلی اپلائی ہو جائے گا آٹومیٹکلی اس کے اوپر لکھا ہوا آ جائے گا مجھے سے الگ سے لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے جی اچھا اگر میں یہ چاہتا ہوں ہمارے پاس ایک اپشن دیر پیک ڈیٹ پیک ڈیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ موجودہ کرنڈ ڈیٹ لگانا چاہتے ہیں یعنی کہ میں چاہتا ہوں کہ فارزمپل کہ میں جو بھی ڈیٹ اس کے اوپر اپلائی کروں گا وہی ڈیٹ اس کے اوپر اپلائی ہو جائے گی تو اگلے اس کے پیج جائیں گے وہی آٹومیٹکلی پیج کے اوپر وہی اپشن اس کے اوپر اپلائی ہو جائے گی اب میں اس کے اوپر اپلائی کر لے تو ہمارے پاس ایک اپشن دیر ٹائپ دا ٹائٹل ہم میں یہاں سے ٹائٹل لیٹا ہوں پاکستان ہسٹری پاکستان ہسٹری پی اے کے آئی ایس ٹی اے ایم پاکستان ہسٹری ایچ آئی ایس ٹی او آر وائی آپ میں جیسی پاکستان ہسٹری ٹائپ دیکھیں گے یہ جو پاکستان ہسٹری جو ہمارے پاس جو مین ٹیٹل ہے جو میں نے دیا ہو وہ اگلی پیج کے خود بخود اوپر اپلائی ہوتا جائے گا اب میں ایسا کرتا ہوں میں ایم کافی کر لیتا ہوں جو میں نے پہلے سے ٹائپ کر کے رکھا ہوا ہے اب میں جیسی میں اس کو کافی کرتا ہوں کافی کرنے کے بعد میں اگلے پیج کے اوپر اپلائی کرتا رہتا ہوں پیج کرتا جاتا ہوں اب جیسی میں پیس کرتا جاتا ہوں آپ دیکھیں گے کہ جو میں نے لفظ جو اپنے اوپر جو میں نے مین ٹیٹل دیا تھا پاکستان ہسٹری وہ پاکستان ہسٹری جو میں نے مین ٹیٹل دیا تھا وہ اگلی پیج کے ور بھی خود پر خود آٹو اپلائی ہو رہا ہے نہ کہ مجھے الگ سے لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی ٹھیک ہے دی دیکھا جی یہ ہمارا اگلا پیج آگیا یہ ہمارا اگلا پیج آگیا یعنی جو میں نے ٹیٹل دیا تھا وہی ٹیٹل نیکسٹ پیج پر آٹومیٹکلی اپلائی ہو گیا ہے تو مجھے یہ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی ہم دوبارہ جاتے ہیں انسٹ ہیڈر کی اپشن پر جاتے ہیں ہیڈر کی اپشن کے پر جانے کے بعد ہم کوئی اور مطلقہ جو ہمارا ڈیزائن شدوہ ہیڈر ہوتی ہے ہمیں اس کو کلک کر لیتا ہوں افاظتر میں اس کو کلک کر دا ہوں اب جیسے میں اس کو کلک کروں گا وہی مطلقہ ہیڈنگ جو میرے ڈاکومنٹ کے اوپر اپلائی ہو جائے گئے سب سے پہلے میں نے یہ سر کیا تھا جو ہمارا جو ٹیٹل تھا میں نے پاکستان ہسٹری دیا تھا اب جیسے ہی میں نے پاکستان ہسٹری دیا ایک بار میں نے ٹیٹل ٹائپ کیا آگے میں نے جو مطلقہ جو ڈیڈ ہے اس کو ٹیٹل کو میں نے ٹائپ کیا جیسے ہی میں نے ٹائپ کیا تو اب اگلی پیج کے اوپر بھی وہی ٹیٹل وہی ڈیڈ آٹومیٹیکلی اپلائی ہو گئی ہے جو کوئی آپ کو اس شکریر میں بھی واضح طور پر کلیار دکھائی دے رہا ہے اب دوبارہ جی انسائٹ کے میرے میں جاتے ہیں ہیڈر کی کمانڈ کے اوپر کلک کرتے ہیں جیسے ہمارے اگلے آفیران دی ایڈڈ ہیڈر کی ایڈڈ ہیڈر کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ بائی ڈیفالٹ جو میکرو سورڈ وائلڈ کے اندر ہیڈنگ کی فارمیٹنگ بنی ہوئی ہیں اگر آپ ان کو اپلائی نہیں کرنا چاہتے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے دو اپلائی کر کے دکھائی ہیں یا اپنی طرف سے کوئی اس کے اندر تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈڈ ہیڈر کی اپشن کو استعمال کرتے ہوئے اس کی اوپر تبدیلیاں لا سکتے ہیں اب جیسے میں ایڈڈ ہیڈر کی اپشن کے اوپر میں کلک کرتا ہوں ہمارے پاس ایک باکس اوپر جو ہمارے پر ٹیٹل ہیں اوپر جو ہمارے پر جو ایکن ہیں جو کہ آپ کو سکیر میں بھی نظر آ رہے ہیں وہ آٹومیٹکلی چینج ہو گئے ہیں یعنی کہ اس کے اندر آپ ہیڈر پی نمبر لگا سکتے ہیں ڈیر ٹائم لگا سکتے ہیں کوئی پال لگا سکتے ہیں کوئی پچر لگا سکتے ہیں کلپ آر بھی لگا سکتے ہیں اپنی مرضی سے اگر آپ کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کے اندر میں نے کوئی پکچر انسائٹ کرنی ہے وہی پکچر اگلی پیج کے اوپر خود بخود آٹومیٹکلی اپلائی ہوتی رہی ہے تو آپ ہیڈر کی آپشن کو استعمال کرتے ہوئے یہ آپشن اپنے اپلائی کر سکتے ہیں اگر بھی یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کا پی نمبر لگانا چاہتا ہوں تو آپ اسی ہیڈر کی آپشن کو استعمال کرتے ہوئے آپ اس کے اوپر پی نمبر بھی لگا سکتے ہیں اگر ابھی چاہتے ہیں کہ میں کلپ آٹ لگانا چاہتا ہوں میں کوئی میں نے ایک شیپ بنائی ہے یا جو امیس وارڈ کے اندر بیڈ فال جو شیپ ہیں وہ جو شیپ ہیں میں اس کے اندر اپلائی کرنا جاتا ہوں تو آپ ہیڈر کی کمانڈ کو استعمال کرتے ہوئے کلپ آٹ کی کمانڈ کو استعمال کرتے ہوئے اس کے اندر جو مختلف شیپ ہوتی ہیں وہی شیپ آپ اپنے ڈاکومنٹ کے اوپر اپلائی کر سکیں گے تو انشاءاللہ یہ تمام جو ہیں جو چیزیں جو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تسکر کروں گا تو تب تک کیلئے اپنا دھیر سا رکھا رکھیں گا میرے اور بھی اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اب میرے سننے والے جہاں بھی انہیں اللہ پاک حفظ و اموان میں رہے ہیں اللہ تبارک وطالعہ آپ کا حامی مناسر ہو انشاءاللہ ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ جزاکاللہ